گھاٹی سے ایک بڑی فکر کی خبر آ رہی ہے جو فکر سنسد میں بھی گوچھ رہی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے ادھیاک شاستدین اوویسی نے ایک میڈیا ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ان سرکار پر چین کے اترکمن کو لے کر جانکاری چھپانے کا عاروب لگایا اوویسی نے آج سنسد میں کہا کہ چین نے ایک ہزار کلومیٹر تک بھارتی سیما کے اندر قبضہ کر لیا ہے اور دیبسانگ گھاٹی میں نو سو ور کلومیٹر کے کشیتر پر قبضہ کر لیا ہے اس کی جانکاری سرکار کو دینی چاہیے یہ سوال بڑا ہے اور اب آپریشن دیبسانگ گھاٹی کی مانگ بھی اٹھنے لگی ہے کیا پانچ پانچ بار پٹھنی کھانے کے بعد بھی ڈرائگن کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے کیا دین مہینے میں گلوان سے پینگونگ تک موکی کھانے کے بعد بھی چین اپنی چالوازی سے باز نہیں آیا کیا گلوان چوشل اور پینگونگ میں اکرامک رکھ دکھانا بی ایلے کا بہانہ ہے اس کا اصلی نشانہ کہیں اور ہے دیکھئے ہند کے پروتویروں کے پراکرم سے کس قدر گھبرائیا ہے چین باکھلا ہٹ کے مارے کچھ اسی طرح ڈرائگن آرمی پینگونگ کے نربل پانی میں یدھ کی تیاری کر رہی شرش چھوٹی پر ڈٹی بھار کے سینہ کو اکسا رہی بھارت چین تناؤں کے بیچ چینی سینہ پینگونگ جھل میں اپنی خطرناک بورٹ ٹائپ 928D پیٹرول بورٹ سے گشت کر رہی ہائی سپیڈ سے چلنے والی اس بورٹ کی فائر پاور بھی زوردست کیونکہ اس میں چھوٹے اور مدیم دوری تک مار کرنے والے ہتھیار لگے حالانکہ یہ خطرناک بورٹ چین کے پینگونگ والے حصے میں ہی گشت کر رہی ہے اور اس کا کھلا سا اوپن سورس انٹریلیجنس انیلسٹ ریڈ ٹریسپا کی سٹیلائٹ تصویر سے ہوا ہے جس میں دکھ رہا ہے کہ چین نے پینگونگ جھل کے پاس بڑے پیمانے پر انفرسٹریکشن کا نرمان بھی کیا ہے چین نے ان بورٹس کے رکنے کے لیے ڈاک یارڈ، ریپیرنگ ڈیپو اور رڈار اسٹیشن بھی بنایا ہوا ہے ان کے علاوہ سینکوں کے رہنے کے لیے شیلٹر کا بھی نرمان کیا ہے اس کے آس پاس بجلی کی سپلائی کے لیے سولر پینل بھی لگائے گیا ہے اس کے علاوہ پینگونگ کے فنگر علاقے پر ہزاروں چینی سینکوں کا جمع وڑا ہے کیونکہ اس وقت بھارت کا جاواز بریک ٹاپ، ہلمٹ ٹاپ اور یلو بیمپ سمیت چین نے اپریل کے مہینے میں جو یہ تھا اسٹیتی بدلی اس کے پیچھے نہ صرف مقصد فنگر فور گلوان تھا بلکہ اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ تھی ڈیپسانگ پلین ڈیپسانگ پلین وہ علاقہ ہے جہاں سے چین ہمارے ڈی ایس ڈی بیو روڈ کو نہ صرف کاٹ سکتا ہے بلکہ بہت آگے آ کر ہمارے سارے انفرسکچر کاموں کو دیکھ سکتا ہے چین کی اس چال کے پیچھے کا مقصد ہے خود کو رنیتی روپ سے زیادہ مجبوط کرنا دراصل گلوان کے اتر میں اسٹی ڈیپسانگ پہاڑیوں کے بیچ اسٹی زمینی علاقہ ہے 1962 کے یود کے دوران چین نے اس علاقے کے کچھ حصے پر عوائد گفضہ کر لیا تھا اس علاقے کے پشمی حصے میں بھارتی سینہ تینات ہے یہاں سے بھارت کا رنیتی روپ سے اہم دولت بیگ اولڈی ائر فیلڈ بھی کافی نزدیک ہے چین کی چال یہاں تناؤ پیدا کر دولت بیگ اولڈی کے آپریشن کو پرفاویت کرنا چینی سینہ پچھلے پانچ مہینوں میں بھارتی سینہ کو دیپسانگ میں پیٹرلنگ پوائنٹس 10, 11, 11A, 12 اور 13 پر جانے سے روک رہی ان پوائنٹس پر انڈین آرمی پرمپراغت طور پر پیٹرلنگ کرتی آئی یہ دولت بیگ اولڈی سیکٹر اور ویسٹرن ہائیوے جی 219 کے بلکل قریب جو طبت کو شنجیانگ سے جوڑتا ہے اسی لئے پیپلس لیبریشن آرمی یہاں خود کو مضبوط کر رہی سوطروں کا کہنا ہے کہ چینی سینہ کا سینہ دستہ دیپسانگ میں بوٹلنگ یا وائی چنکشن پر لگاتار کیمپ کر رہا ہے دولت بیگ اولڈی پوشٹ سے قریب 30 کلومیٹر دور موجود دیپسانگ پلینز میں پی ایل اے نے 12,000 سینکوں کو ٹینکوں اور آرٹلیری گنوں کے ساتھ تینات کر رکھیں مئی مہینے سے بھارت نے بھی اس علاقے میں دو اترک سینی برگیٹ تینات کر دیے ہیں جن میں قریب 6000 سینک ہیں بھارت نے یہاں ٹینک اور میکنائز انفینٹری ریجیمنٹس کی بھی تیناتی کی ہے بھارت کا ماننا ہے کہ یہاں سے 18 کلومیٹر آگے تک اپنی سیما آتی ہے جبکہ جانکار بتاتے ہیں چین دیپسانگ کو دکشن کی طرف بیواد کی جگہ سے کٹ دینے کی تھیڑاک میں اگر ایسا ہوا تو پی ایل اے کو منمرضی کرنے کی چھوٹ بھی جائے گی سرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار